اور یہ بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہ حالات ہیں وہاں پر ویفن میں جاؤں گا اپنے کیمرمن کو بولیے یہ دکھاتے رہے ہیں یہ تینوں بریکنگ دکھائیے کس طریقے سے وہاں پر دو جگہ حملے ہوئے اور یہ جو ہے یہ تینوں بریکنگ تینوں شوٹس کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا ڈی جی بھی وکرم سنگھ سر کے پاس وکرم سنگھ سر یہ جو حالات بن رہے ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں پر اب ایک ٹپنگ پوائنٹ آلریڑی آ چکا ہے کبھی بھی بڑا کنفرنٹیشن ہو سکتا ہے ڈبا شہاب نشان جی بلکل صحیح نشکر ٹپنگ پوائنٹ آ چکا ہے اور اُبھے پکش آمنے سامنے ایک دوسرے کے ہیں جن شبدوں کا چین اور پریوک کیا جا رہا ہے وہ آپ اپنی جنک اور اسوست ہے اور آپ نے صحیح کیا کہ ان کو اسویکار کر دیا لیکن پولیس کو میرا اور پرشاسن کو پرامرش ہوگا کانون ویوستہ مینٹین کرنا یہ سروچ پراثمکتہ ہوتی ہے اور اس میں کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے رازنیتیک دل آتے ہیں رازنیتیک دل جاتے ہیں لیکن پولیس ایک شاشوت سبت جو ہے اور جو سروچ پراثمکتہ ہے کہ اس کو جن جیون کو سامانے بنائے رکھے کانون ویوستہ کو نیانترت کر کے رکھے اور کسی طرح کی کوئی سمجھیا ویدی ویوستہ کی نہ ہونے پائے اور جس طریقے کی کٹتہ ویمنس سے اور اُبھے پکش آمنے سامنے ہیں اگر اس کو نیانترت نہیں کیا گیا تو ایک ستھیتی بہت زیادہ بھائیوہ ہو سکتی ہے آپ کے ویجولز میں یہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ جب پتھراؤ ہو رہا تھا پولیس کرمی مک درشن بن کے بیٹھے تھے اور جب پتھراؤ ہوتا رہا جب پتھراؤ سماپ تھوڑا تو ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کے انہوں نے ان کو الگ کیا یہ ستھیتی بلکل ہی آپتھی جنک ہے پولیس کو بیچ میں ہستک شیپ کر کے سنچت کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی ستھیتیوں میں ان کا ایک پرو ایکٹیو اور ہستک شیپ کرنے کا اُتردائی تو ہے نہ کی موگ درشن بنے رہنے کا ویڈیو گرافی ہو فوٹو گرافی ہو اور ٹیئر گیس وغیرہ کا اپنا ماکول امتظام رکھیں کوشش کریں کہ بلپ پریوگ نہ ہونے پائے اور اُبھے پکشوں کو اپنے سے دور رکھیں دھارہ 144 اگر لگی ہے تو جن سبو اکٹھا نہ ہونے دیں اور اگر کہیں پہ جو سمویدن شیل تھانے جہاں پہ آکرون ہونے کی سمبھاونہ ہے وہاں پہلے سے ہی پکٹ لگا کر کے پیٹرول کاز رکھیں جس سے کہ اس پرکار کی اپنی اگھٹنا دوبارہ نہ ہونے پائے سر آپ جو بتانے میں ویپن جوب ہے کے پاس چلوں گا یہی تینوں بریکنگ اور تینوں شوٹس رکھیں نیچے والے کو ہم لائیو رکھیں گے ویپن میں آپ سے ایک چیز سمنے جا رہا ہوں کیا یہ لوگ تیار ہیں اگر اگر ایک ناچھنڈے ایک ناچھنڈے شفزینہ سے الگ ہو رہے ہیں تو کیا یہ لوگ اس کنڈیشن کے لیے تیار ہیں ویپن کیا یہ لوگ تیار ہیں اگر ایک ناچھنڈے الگ ہو رہے ہیں تو ویپن کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں ان سے پوچھیں گے سوال دیکھیں بلکل 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 اشانت میں آپ کو سن پا رہا ہوں اور آپ نے سوال ہے اس کا بہت سپس جواب میں آپ کو دوں جو میں یہاں پر آ کر دیکھ رہا ہوں بڑی تعداد میں آج بھی شفزینہ کا کیاٹر شفزینہ کے ساتھ ہے ایک ناچھنڈے کا جو پولٹیکل کن ہے اس کے مقابلے یہ بھیڑ بہت چھوٹی ہے بمشکل تین سو لوگ ہیں جو ایک ناچھنڈے کا سمرتھن کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن تھاڑے جہاں پر ان کے نام کا سچھا چلتا ہے جہاں تھاڑے وہ جگہ یہاں کے ایک ناچھنڈے بیتا اچ باشا ہے لیکن ان کے سراتھن میں آج ایک ہزار کی بھیڑ نہیں ہے یہ کیا ظاہر کر رہا ہے یہ ظاہر یہی کر رہا ہے کہ وہ بے شفزینہ کے ساتھ ہے لیکن آج بھی کیڑر آج بھی شفزینہ ادھاپ تھاکرے کے ساتھ ہے اور یہ سنٹیمنٹ بے شفزینہ کے ساتھ ہے لیکن بہتایت جو ہے وہ شفزینہ کے ساتھ ہے اور یہی سب سے بڑی چھنٹا کی بات ہے اور جو شفزینہ کی چھنٹا تھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں بلکول ستیاں بندلی ہے اور اب پرستیاں شفزینہ کے لیے دھاپ تھاکرے کے لیے آدھتی تھاکرے کے لیے آنکول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کیا یہ لوگ کیا یہ لوگ ایک ناچھنڈے کے اس موو کا پوری طرح سمرتھن کر رہے ہیں کیونکہ یہ سبھی پرانے شفزینہ کے پوچھے ان سے پوچھے ایک ناچھنڈے کا پولٹیکل دیکھیں ایک ناچھنڈے کا جو پولٹیکل کتھ ہے وہ کتنا بڑا ہے کسی سے چھپا نہیں ہوا جو شخص اتنا کیپیبل ہے کہ چالیس چالیس ودھاک توڑ لیتا ہو اس کے سمرتھن میں یہ جنسیلا بہت چھوٹا ہے اب آپ دیکھیں اب آپ بتائیے شفزینہ صاحب نے شفزینہ صاحب نے اگر شفزینہ چھوڑی تو آپ لوگ کہا جائیں گے شفزینہ کی طرف جائیں گے دیکھیں شفزینہ صاحب نے ابھی تک شفزینہ چھوڑی اگر چھوڑی تو کہا جائیں گے اگر وہ شفزینہ چھوڑتے ہیں تو آپ شفزینہ میں رہیں گے یا شفزینہ صاحب کے ساتھ پارٹی سے رزائن کر دیں گے پر ایکcies ٹرves ایک پر ایک آڑا چھنزر scenes کہا جائیں گے آپ شنجر صاف کے ساتھ ہم سندو کو کے ساتھ جائیں گے سندو صاف کے ساتھ جائیں گے ہندو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ سنجے راؤت پر ریاکشن لیں کیونکہ پھر وہ واپرک کاونٹر کریں گے اور وہ آپ ٹھیک پر وائپ تھی جلک شب دو کا استعمال کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دونوں لوگ ایک دوسرے پر اوپر کتنا کیچڑ اچھا لیں